السلام علیکم میں آپ کا ڈیچر عمران اور آج آپ کے لیے یوزر ایکسپیرینس کی ایک اور کلاس جو بہت عرصے سے ریمیننگ تھی یوزر پرسونہ کیا ہوتی ہیں کس طرح سے بنتی ہیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں سو یوزر پرسونہ ہوتا کیا ہے یوزر پرسونہ ایک فرضی کیریکٹر ہوتا ہے جو کہ ہم اپنی تمام طرح جو ہم نے انٹرویوز لیے تھے یا جو ہم نے یوزر ریسرچ کی تھی اس سے نکالنے کے بعد ہم ایک یا دو کیریکٹرز بنا لیتے ہیں فرضی کیریکٹرز ہوں گے ہم ان کو بقیدہ نام دیں گے ان کی تصفیر لگائیں گے تصفیر بھی ہم سٹاک امیجز میں سے لے لیتے ہیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ساتھ ہی ساتھ ہمیں ان کی جو ایک کومن پیٹرنز جو نکل کے آ رہے ہوتا یا یہ سمجھ لیں کہ ہم ایک آئیڈیل کسٹمر بنا رہے ہیں صحیح ہے اور آئیڈیل کسٹمر کے لیے ہمیں یہ سارا پتا ہونا ضروری ہے کہ ان کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں ان کی کیا کیا پین پوائنٹس ہیں یا ان کی کیا نیچر ہے کس طرح سے وہ سوسائیٹی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں یا ان کا کیا لیونگ سٹانڈرڈ ہے یا وہ کس ایریز میں رہتے ہیں یا اس طرح سے تمام طرح چیزیں ہیں یا اگر وہ جاب کرتے ہیں یا سٹوڈنٹ ہے جو بھی یا ہاؤس وائف ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں دماغ میں رکھنے کے لیے ایک کیریکٹر بنانا ضروری ہے اور ہم اس کو نام بھی دیں گے کیوں نام کیوں دینا ضروری ہے تاکہ جب ہماری پوری ٹیم جو یوزر ایکسپیرینس یا یوزر انٹرفیس ڈیزائن کرنے والی جب پوری ٹیم ہماری ساتھ مل کے بات کرے تو وہ باقیدہ بات کرے for example ہم نے ایک کیریکٹر بنانا لیا اس کا نام علی ہے اور ہم جب بھی پوری ٹیم آپس میں بات کرے ہوں گے تو ہم یہ کہہ سکتے کہ علی کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی علی کو یہ چیز اچھی لگ سکتی ہے whatever اچھا جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنا یوزر پرسونا بنائیں گے کس طرح سے so first of all آپ کو بہت زیادہ ریسرچ پہلے ہم کر چکے ہیں وہ پتہ ہی ہوگا تو وہ کرنی ہوگی اچھا اب یوزر پرسونا ڈیفائن کرنے کے چار سٹیپ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں نمبر ون ہیڈر نمبر ٹو ڈیموگرافک پروفائل نمبر ٹری ڈگوالز نمبر فور سناریو یا سیچویشن سٹیپ ون ہوگا ہیڈر ہیڈر کیا ہے ہیڈر میں ہوگا ہمارے پرسونا کا نام اور اس کا ایک کوٹ یا کیا ہو سکتا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں سو اس ہیڈر کو ڈیفائن کرنے میں فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جب ہماری جسر میں نے کہا کہ ہماری ٹیم جا ہے وہ ہم بات کر رہے ہوں گے تو لیٹس اے علی نہیں علی کو یہ پسند ہے یا علی یہ زیادہ اچھا لگے گا علی کو whatever سو یہ ایک ہیڈر کے اندر آ جاتا ہے مین چیز اس کا نام جو کوٹ پرسونال کوٹ کی بات کر رہا ہوں میں وہ کیا ہے for example ایک statement ہے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میرے لیے ہر چیز بہت آسان ہو جائے somewhat like this کچھ بھی ہو سکتا ہے صحیح ہے یا میں میں اپنا پرسونال کوٹ کہوں تو میں ایک lifetime student ہوں میں ہر وقت پڑھتا رہتا ہوں ہر وقت study کرتا رہتا ہوں اس طرح سے ہر ایک پرسونال کوٹ ہو سکتا ہے ہم اپنے اس فرضی character کا پرسونال کوٹ define کریں گے یہ ہو گیا آپ کا header step number two جو ہے وہ ہمیں کیا create کرنا ہوگا اس کا demographic profile اب demographic میں بہت ساری چیزیں add ہو جاتی ہیں for example number one آپ کا آجاتا ہے personal background number two آپ کا آجاتا ہے professional background number three آجاتا ہے user environment number four psychographic profile now پہلے ہی اگر ہم بات کر لیں personal background کی تو وہ کون ہے character like for example وہ student ہے اور وہ کتنے اس کے بھائی بہن ہے گھر میں یا ایک married lady ہے housewife ہے وہ کس طرح سے رہتی ہیں کیا age یہ ساری چیزیں professional background میں کیا آجائے گا کہ ہم جو ہمارا character ہے اگر وہ professionally کئی job up کر رہا تو اس کی annual income کتنی ہے اور اس طرح سے یہ ساری چیزیں کہ کس وہ بڑا interesting سا ہے اس کے اندر آجاتا ہے کہ ہمارا جو user ہے وہ کتنا technology use کرتا ہے اس کے پاس device کونسی ہے اور وہ usually کس طرح سے communicate کرتا ہے لوگوں کے ساتھ یا کس طرح سے وہ سارے لوگوں کے ساتھ collaborate کر رہا ہوتا ہے جو psychographics ہے اس میں ہم یہ define کرتے ہیں کہ ہمارا user ہے اس کے pain points کیا ہے اس کی attitude کیا ہے یا اس کی motivation کیا ہیں یہ چاروں چیزیں اگر ہم ملا کے اپنی character کے اندر جب ڈالتے ہیں تو اس میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہماری پرسونا ہے وہ بہت زیادہ realistic بننا شروع ہو جاتی ہے مطلب ہمیں لگنے لگتا ہے کہ وہ واقعی real character موجود ہے جو ہماری profile کا third step تھا وہ تھا end goal اب یہ end goal وہ چیزیں جو define کرے exactly ہمارا character چاہتا کیا ہے اس کی demand کیا ہے اگر وہ ایک app use کر ہے تو اس سے اس کا end goal کیا ہے تو یہ چیزیں ہم already user interviews میں اور جو ہماری research تھی اس میں پوچھ چکے تھے تو definitely ہمیں یہ answer کرنا بہت آسان ہو جائے کہ آخر میں end product کیا چاہیے اس کو fourth step سیناریو اب سیناریو کیا ہے ایک مثال کے طور فرضی اب ہم situation کچھ اس طرح کی create کر سکتے ہیں کہ جی Ali گھر پر آیا ہے رات میں دیر سے اور گھر میں کھانا نہیں ہے یا اس کی پسند کھانا نہیں ہے یا وہ اکیلہ رہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے کھانا order کرنا ہے اور اس کو نہیں پتا کہ وہ فاس ہم target رکھیں گے کہ ایسی situation میں جب بندہ ہے تو اس کے لیے سب سے آسانی سب سے زیادہ آسانی ہم اپنی application میں یا اپنی website سے ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ وہ situation easy ہو جائے اگلے کے لئے آخر میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ user persona usually جب بڑا project ہوتا ہے تو ہم دو تین بنا سکتے ہیں لیکن اگر ایک چھوٹا project ہے چھوٹی app ہے یا چھوٹی website ہے تو اس کے لئے ایک persona کافی ہے اور اس سے آپ کے decision making میں بہت بڑا impact پڑتا ہے کیونکہ ہم ایک شخص کے لئے سوچ رہے ہم بہت سارے wide spectrum کے لئے نہیں سوچ رہے تو یاد رکھیں گا کہ یہ ایک شخص کو جب آپ بنا رہے ہوں گے تو research کا بہت بہت زیادہ فائدہ آپ نے اٹھانا ہے آپ جو کچھ کام کر رہے ہوں گے وہ اس ایک character کے لئے کر رہے ہوں گے اور آپ کے مسئلے بہت آسانی کے ساتھ solve ہوتے چلیں گے like decision making بہت کوئی کھو رہے ہوگی i hope آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو please like کریں اور subscribe کریں اگر subscribe نہیں کیا تو thank you